بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر سرزمین تنگ ہوتی جاری ہے اس کی کئی جو داستانے ہیں جو انتہائی دردناک داستانے ہیں وہ لمحہ پر لمحہ سامنے آتی جاری ہیں اور تشدد رکھ نہیں رہا تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ بھارت پر مسلمانوں پر تشدد کی تحقیقات کرنے والے دو وکلا کے خلاف مقدمہ بھارتی پولیس نے گزشتہ روز گزشتہ ماں ریاستری پورا میں پور تشدد واقعات اور فسادات میں مسلمانوں کی مساجد و مملاق کو نقصان بچانے والے نقصان کی تحقیقات کا ایم فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے دو عراقین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا یعنی جو ریاست تری پورا کے اندر مسلمانوں کی املاق جان و مال کا نقصان ہوا تھا اس کے اوپر فیکٹ فائنڈنگ کا ایک کمیشن بنا تھا اور اس کمیشن کے جو دو ممبران وکلا ہے اس کے خلاف بھارتی پولیس نے مقدمہ درج کر دیا ہے اور یہ اس کمیشن کے اندر یہ چیز تیہ ہو رہی تھی کہ یہ دونوں شک جو ہے یہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے ایک کا نام ہے مکیش اور دوسرے کا نام ہے انسان اندوری اور یہ کر رہے تھے تری پورا میں انسانیت پر حملہ مسلمانوں کی زندگیاں اہمیت رکھتی ہیں اس عنوان سے یہ تفتیش کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ تین مکانات اور بارہ مساجد نو دکانے جلی ہیں اور اس کے اندر وشوہ ہندو پریشت اور ہندو جاگرن منچ جیسی انتہا پسند تنظیمیں شامل ہیں یہ انہوں نے چیز کو ڈیٹرمنٹ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ابھی تازہ ترین یہ واقعہ ہے کہ تری پورا پر میں مسلمانوں پر تشدد کی ذمہ دار بی جے پی ہے جو جمعیت علماء ہندے اس نے بھی اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ جو تری پورا کے اندر مسلمانوں کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی مساجد جلائی جا رہی ہیں بارہ مساجد جلائی گی ہیں بارہ مسجدوں کو یعنی انہوں نے آگ پہ جلا دیا ہے ان کی آتش زنی کی ہے مسلمانوں کی جو ورشپ کی جگہ ہوتی ہے اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور پہلے نو دکانیں تھی ابھی درجنوں دکانیں جل چکی ہیں زندگیاں جلی ہیں اور تری پورا کے اندر تری پورا کے اندر بیسیکلی یہ جو بارڈر لگتا ہے یہ قریب ریاست لگتا ہے بنگلہ دیش کو اور یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو سٹیزنشپ امنمنٹ ایکٹ لے کے آیا ہندوستان دوہزار انیس کے اندر یہ اسی سلسلے میں یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو مولانا ارشد مدنی صاحب جو ہے جمعیت علماء ہند کے انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ جو ریاستی انتظامیہ ہے تری پورا کی وہ بھی خاموش ہے مرکز کی انتظامیہ بھی خاموش ہے اور مرکز کی انتظامیہ کے تو جو بڑے دعوے دار اور علموردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو جہاد اور لڑائی کی جو وجہ اناد ہیں وہ صرف اور صرف دار علوم دیوبند ہے وہ تو یہ کہتے ہیں یہ دیوبند کے عالم دین ہے ارشد مدنی صاحب انہوں نے یہ بات کیا جبکہ دیوبند کے بارے میں جو ہندو انتہا پسند ہے ان کا یہ نکتہ نظر ہے تو میں یہ کہتا ہوں دیوبند کو پھر ادھر سے اکھال کے کہیں بیلے ہند میں ڈبو دو اگر تمہارے پاس اتنی جرت ہے تو یہ اگر تم سمجھتے ہو دیوبند کا جو مکتبہ فکر ہے جو دار اور علوم دیوبند ہے وہ پوری دنیا کے اندر جہاد اور قتال کو پرموٹ کرتا ہے اس کی تربیت دیتا ہے تو اگر وہ اتنا ہی تمہارے نزدیک وہ ہے تو ایک دفعہ اس کو ہاتھ تو لگاؤ میں پھر دیکھتا ہوں کہ ہندوستان قائم کیسے رہتا یہ آپ ایسے اتنی بڑے الزامات لگاتے ہیں اور ایسے ہی جو ایک پیس کا ریلیجن کا در درست دیا جاتا ہے دیوبند دار اور علوم دیوبند یہ پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت ہے جو کرونا لوگ اس سے دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں لکھوں لوگ آئے ہیں اور کرونا جو مسلمان ہیں وہ ان کی تربیت کا انتظام اور انسلام جو کرتے ہیں وہ بھی اسی مکتبہ فکر کے اسی طرح علوم کے پڑے ہوئے لوگ ہیں آپ صرف جہاد کی بات کرتے ہیں اگر جہاد والے ایک سیکشن کے لوگ ہیں جہاد تو وہ کرتے ہیں افغانستان کے اندر جہاد تو وہ کشمیر میں کر رہے ہیں وہ اتر کرتے رہیں گے اگر تم الزام دیتے ہو دیوبند کے اوپر کہ دیوبند کا مکتبہ فکر یہ پرموٹ کرتا ہے اور ہم اس کو نقصان پچھائیں گے تو پچھا کے دیکھ لو نقصان پچھا کے دیکھ لو تو وہ پھر ادھر سے جو سوسائٹر سے نکلیں گے وہ کنٹرول میں نہیں ہوں گے کسی کے وہ کنٹرول میں نہیں آئے گے اور ہندوستان بلکل خودکشی کی طرف جا رہا ہے اس طرح کی سنگین بیانبازی کر کے دارال علوم دیوبند ایک تینی مکتبہ فکر ہے اس کا کام صرف لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہے اور یہ لوگ اس کے اوپر اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں جو ایک سرسر نائنصافی ظلم کم علمی جہالت انتہا پسندی اسلامو فوبیا اور دیوبند فوبیا چڑھا ہوا ہے ہندوستان کو تو آپ اس سے نکلیں اور یہ جو مسلمانوں کی اوپر آپ ظلم و ستم کر رہے ہیں تریپورا کے اندر ہوا ہے سیون سیس اسٹیٹس کے اندر ہوتا ہے کس کس جگہ پہ نہیں ہوتا یہ تازہ ترین ہم نے آپ کو اس کی اپ ڈیٹ دی ہے اور خاکم بدہن کہ اس طرح کی اور اپ ڈیٹ آئیں لیکن کرینے کے آس یہ ہے بلکہ حق و یقین یہ ہے کہ یہ اس طرح کی واقعہ دور ہوں گے کیونکہ ہندوستان پورے کا پورا ہندو توائیت کے نرگے کے اندر ہے اور انہوں نے اس طرح کی قسطیں جاری کرنی ہیں دوبند جو پیسفل اتر بیٹھا ہوا ہے مکتبہ فکر اس کے لوگ وہ تو عمومی طور پر حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا انتشار نہ پھیلے اگر اترے پیسفل لوگوں کو آپ نے وہ کر دیا متشدد کر دیا اور وہ آگے جو پھر جو آپ بار بار پروک کرتے جہاد پہ اتر آئے تو یہ کافی لوگ ہیں مسلمان ادھر کافی کافی زیادہ میں تو کہتا ہوں تیسے پیندیس کروڑ ہے تم لوگ کہتے ہو بائیس کروڑ ہے جتنے بھی ہیں دیئر ان کروڑز تو وہ پھر سملے گی نہیں صورتحال لہٰذا آپ ہوش کے ناخل لیں اور اس طرح کی مسلمانوں کی جو مساجد ہیں اور عبادت گاہیں ہیں مسلمانوں کی جو پروپٹیز ہیں اور مسلمانوں کے جو ہمارے بزرگ ہیں بھائی بہن ہیں ان کی آپ لنچنگ کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسے ہی دنیا کا ضمیر سویا ہوا ہے اور عالمی سامراج نے آپ کی یہ معیشت کی وجہ سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور چونکہ آپ موٹی گائے ہیں دودھ دینے والی اس لیے وہ چپ ہیں تو یہ میں سخت لفظارہ میرے ذہن میں لیکن میں وہ استعمال نہیں کرتا لہٰذا آپ یہ جو یہ معاملات ہیں ہم تو کسی کے مذہب کے اوپر مذہب پہ بات نہیں کرتے ہم تو ان کی جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے جو ٹیرسٹ ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی ٹیرزم سے رجوع کریں اور دوسرے لوگوں کو لیو اینڈ لیو ایڈ لیو ایڈرز جی اور جینے دو کی پالیسی پہ ہندوستان کو عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کی عبادت کہوں اور ان کی املاک کے اوپر اس طرح کا وہ جو وارتاتی نہیں کرنی چاہیے تو ناظرین اب تک کے لئے اتنے اپنے نیکس ٹائم thank you very much پاکستان زیر